اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد انہو وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حظم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ انہ اللہ ملائکتہ سلون علی النبی یا ایہو اللذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدہ محمد وعالی آلہ واسحابہ وزواجہ وزریتہ اجمعین رب اشرح لی صدرہ ویسر لی امری اہل لقتا من لسان یفقا قولی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جن بڑے بڑے فتنوں سے آگاہ فرمایا تھا اس میں ایک بہت ہی بڑا اور خطرناک اور ناپاک فتنہ خوارج کا ہے سیدی نے اپنی کسی حدیث شریف میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں فرمائے جتنا خوارج کے لیے اپنے استعمال فرمائے ہیں ایک سو سے زائد احادیث مبارکہ ہیں جس میں سیدی رسول اللہ نے اتنی تفصیل کے ساتھ ان کی نشانیاں بتائیں ہیں کہ کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ فتنہ جب اٹھے گا تو اس کی نشانیاں کیا کیا اور سیدی نے یہ بھی بیان فرما دیا تھا کہ یہ فتنہ قیامت تک نکلتا رہے گا اور اس کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا لہذا مسلمانوں کو اپنی تہذیب اپنی تاریخ کے ہر دور میں اس فتنے سے واسطہ پڑا ہے اور بالکل آغاز سے ہی اس فتنے کا آغاز ہو گیا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ان کا ہاتھ تھا اور اس کے بعد سیدنا علی کو تو شہید ہی ایک خارجی نے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف باقاعدہ جنگیں کی اور پھر ایک خارجی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور دوسرا خارجی حضرت ماویہ کو شہید کرنے کے لیے گیا تھا لیکن کامیاب نہ ہوا اور آنے والے دور میں ہر صدی میں یہ فتنہ کسی نہ کسی جگہ سر اٹھاتا رہا جیسے کہ سیدی نے فرمایا تھا کہ یہ ہر دور میں نکلتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا آج پاکستان کو جو سب سے بڑا داخلی خطرہ لاحق ہے وہ ان خوارج کی طرف سے جہنم کے کتے ہیں سیدی رسول اللہ نے اتنے سخت لفظ ان کے لیے استعمال فر آپ سیدی کے جلال کا اندازہ کریں کہ سیدی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان دہشتگردوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ جلال سے فرماتے ہیں کلاب النار جہنم کے کتے آپ سیدی کے جلال کا اندازہ کریں اور کیوں اتنا شدید جلال سیدی نے ان کے بارے میں کیونکہ یہ وہ بدترین منافق ہوتے ہیں جو شکلیں اپنی بڑے مومن مسلمان جیسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں سیدی نے جو ان کی نشانیاں بیان فرمائی ہے کہ تمہیں ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازیں چھوٹی لگیں گے ان کے قرآن پڑھنے کے سامنے تم کو لگے گا تم قرآن کم پڑھتے ہو ان کا حلیہ مسلمانوں جیسا بنائیں گے لیکن حقیقت میں یہ جہنم کے کتے ہوں گے سیدی نے ان کی ایک بہت بڑی نشانی بیان فرمائی فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ یہ مشرقوں کے ساتھ ہی ہوں گے اللہ اکبر حلیلہ الحمد آج پاکستان میں جتنے جہنم کے کتے پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے وہ ہندو مشرقوں کے ساتھ مل کر کر رہے ان کے حکم اور اجازت سے کر رہے تائید سے کر رہے حمایت سے کر رہے اور ان کا وہی مقصد ہے جو ہندو مشرقوں کا ہے کہ جو اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے جو سیدی رسول اللہ کے اس مدینہ ثانی کو تباہ کرنا ان کا ارادہ ہے اس کے لیے جو ہماری صفوں کے اندر دشت گرد موجود ہیں وہ یہی جہنم کے کتے جو مشرقی ان کے لیے کام کر رہے جو زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ کہ یہ نہ صرف ایک عسکری خطرہ ہیں ظاہر ہے ایک لاکھ سے زائد پاکستانی شہید ہو چکے ان کے ہاتھ ہمارے ہزاروں بہترین افسر اور جوان ان کے ہاتھوں شہید ہوئے ہمارے آرمی پبلک سکول کے بچے ان کے ہاتھوں زبا ہوئے ہمیں بہت دکھ دیا ہے انہوں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے مگر عسکری خطرے سے زیادہ یہ ایک نظریاتی خطرہ ہے یہ خوارج پاکستان کے معاشرے کے ہر طبقے میں موجود ہیں ان کے حمایتی یہ ہماری اپنے اندر سے ہی اٹھیں وہ فکر اور وہ سوچ جو یہ کہتی تھی کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں یہ وہاں سے اٹھیں یہ وہ سوچ جو کہتی تھی کہ پاکستان کافرستان ہے اور قائد عاظم کافر عاظم ہے یہ جہنم کے کتے ان میں سے اٹھیں وہ سوچ جس کو علامہ اقبال نے وقت کا ابو لہب کہا تھا یہ جہنم کے کتے ان میں سے اٹھیں اور ہمارے معاشرے کو ہائیجیک کیا ہوا ہے انہوں نے ہر محلے میں ان کی مسجدیں ہیں ان کے مدرسے ہیں اور وہی پہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے سیدی رسول اللہ کے اس دین کو ہائیجیک کیسے کرنا ہے اور یہی سیدی نے ان کی نشانی بتائی تھی کہ وہ آیتیں جو کفار کے خلاف نازل ہوئی ہیں وہ آیتیں جن میں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ تم نے کفار سے جنگ کرنی ہے ان آیتوں کا اطلاق یہ مسلمانوں پر کریں گے اور مسلمانوں کو زبا کریں گے اپنی آنکھوں سے آج ہم ان خوارج کی یہی شرارت اور یہی فتنہ دیکھ رہے ہیں کہ سیدی رسول اللہ نے جو آحادیث مبارکہ پاکستان کی شان میں بشارتیں عطا فرمائی کہ اس پاک فوج نے اور اس پاک سرزمین نے غزوہ ہند لڑنا ہے آج یہ خوارج انہی آحادیث کو ہائیجیک کر کے یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ اصل میں تو خوراسان کی فوج یہ جہنم کے کتے خوارج ہیں اور غزوہ ہند تو پاکستان کے خلاف ہونا ہے غزوہ ہند تو پاک فوج کے خلاف ہونا ہے تو تم اگر غزوہ ہند کا عجر چاہتے ہو تو جہنم کے کتے میں شامل ہو جاؤ آکے تاکہ تم کو غزوہ ہند کا بھی عجر ملے اور تم پاکستان کو بھی ایک اسلامی ریاست بنا سکو کیسے ناپاک اور پلیت لوگ ہیں یہ استغفراللہ اپنے آپ کو غزوہ ہند کا مجاہد کہتے ہیں اور یہ کنفیوزن پاکستان کے نوجوانوں میں انہوں نے پھیلانی شروع کر دی ہے بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر جو ہر یونیورسٹی میں لورڈ لیکچر دے رہے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں سو باتیں اچھی کریں گے ایک جانب فلسطین کی ہوایت کریں گے ایک جانب کہیں گے ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے ایک جانب کہیں گے ملک میں فہاشی ختم ہونی چاہیے لوگ متاثر ہوں گے ان کے کلام سے اور پھر جب تم ان کی جانب آؤں گے پھر تمہارے ایک زہر قاتل تمہارے وجود میں داخل کریں گے اور کہیں گے تم کو پتا ہے غزوہ ہند تو پاکستان کے خلاف ہونا تم جانتے ہو کہ غزوہ ہند تو یہ جہنم کے کتے لڑیں گے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی نوجوان نسل جو نہ دین جانتی ہے نہ تاریخ جانتی ہے نہ ان خوارج کے فتنے سے آگا ہے اس کو اس طرح کے موٹیویشنل سپیکر یہ موٹیویشنل سپیکر نہیں ہے یہ نظریاتی تخریبکار ہے نظریاتی دہشتگرد ہے یہ اس پوری قوم کو تیار کر رہے ہیں کہ تم نے جنگ پاکستان کے خلاف کرنی ہے پاک فوج کے خلاف کرنی ہے ظاہر ہے کہ پاک فوج میں بھی نوجوان افسر جو جاتے ہیں اسی معاشرے میں سے جاتے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے گھروں سے جاتے ہیں محلوں سے جاتے ہیں یہ کوئی کلولین آرمی تو نہیں ہے کچھ سات سمندر پار سے آئی بھی ہو دس بارہ لاکھ کی پاک فوج اور پیرہ ملیٹری کے اندر افسیز میں اور پولیس میں اور رینجز میں اور آرمی میں اور اے فورس میں اور نیوی میں وہی بچے ہیں جو ہمارے محلوں سے گئے جو کینسر جو زہر پھر معاشرے میں پھیل رہا ہے وہ مسلح افسر کے نوجوانوں اور افسروں کو بھی متاثر کرتا ہے افسر کنفیوز ہوتے ہیں جوان کنفیوز ہوتے ہیں یہ سوال پھر سے اٹھنے لگا ہے کہ وہ بھی تو مسلمان ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں تو کیا ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں دوہزار سات اور آٹھ میں یہ سوال اٹھے تھے اس وقت ہم نے پوری قوم کو یہ بتایا تھا کہ جہنم کے کتے خوارج ہوتے کیا ہیں سیدی رسول اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے ان کی ظاہری شکل سے کنفیوز مت ہو یہ جہنم کے کتے ہیں مشرقوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے نعروں سے پریشان مت ہو کہ یہ اسلامی نعرے لگا رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے ایک عام شخص کے لیے ان کو پہچاننا آسان نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پاک فوج میں قوم میں معاشرے بھی ہماری بات پہلی لوگوں کو سمجھ آیا کہ یہ خوارج کیا ہے پہلی دفعہ اللہ کا شکر ہے ان کے خلاف میدان جنگ میں ایک سائیکلوجیکل آپریشن اور انفرمیشن وار کے طور پر ان کو اس طرح ایکسپوز کر کے اس بیانیوں کو ڈپلائی کرنے کا کام اللہ نے اس فقیر سے لیا مسلمان جیسی شکلیں بنائے ہوئے لیکن اب پندرہ سولہ سال کے بعد نوجوان افسروں کی نئی نوجوانوں کی فوج کی قوم کی ایک نئی نسل اٹھ کے سامنے آگئی اور ظاہر ہے انہوں نے مجھ پر پابند ہی لگائی ہوئے پیشنے دس مارہ سال سے مجھے میڈیا پر نہیں آرے دیتے مقصد یہی ہے ان کا کہ ہم نے اس وقت جو بیانیاں بنایا تھا اس سے دشمن کی اربعہ ڈالر کی ساری انویسمنٹ زیرو ہو گئی یہ خیال کر بیٹھے تھے کہ دو ہزار پندرہ میں ہم پاکستان کو ختم کر دیں گے اللہ نے کرم اور احسان فرمایا پاکستان قائم و دائم ہے ظاہر ہے انہوں نے سب سے پہلے اس فقیر کی اعزان پر پابندی لگا لی اب یہ فتنہ دوبارہ سر اٹھا چکا اور اب ہمیں دوبارہ سے وہی اعزان دینی پڑے گی اور پڑھ رہی ہے جو ہم نے دو ہزار سات اور آٹھ میں دی یہ قوم اور اب چونکہ زیادہ خطرناک اس لیے ہو گیا ہے کہ ایک عمران کی ساری سیاسی جماعت نے بیانیاں بھی فوج مخالف بنانا شروع کر دی پاکستان میں کرپشن ساری سیاسی جماعتوں نے کی ہیں ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہڈیوں تک گودہ تک نکال کے لے گئے لیکن کسی سیاسی جماعت نے اتنا خطرناک خوارج کا بیانیاں نہیں بنایا تھا جتنا عمران نے بنایا ہے اس کی کوئی شبہ نہیں کہ نوجوانوں میں اس کی فالوئنگ ہے اس کو چاہیے تھا کہ ان کی تربیت کرتا ہے اس کو چاہیے تھا کہ ان کو نظریہ پاکستان پر تیار کرتا اس کو چاہیے تھا کہ لوگوں کو یہ بتاتا کہ فوج کے ساتھ ہمارا نظریہ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ فوج پاکستان کی محافظ ہے یہ فوج خوارج کے خلاف لڑ رہی ہے یہ فوج غزوہ ہند کی فوج ہے مگر اس نے پوری قوم کو یہ بتایا کہ اس فوج نے ملک کو لوٹ کے کھا لیا ہے یہی فوجی سب سے بڑی مصیبت ہے اس فوج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے شیخ مجیب ایک ملک کا وفادار تھا جہنم کے کتوں کو لاکر پاکستان میں آباد کیا ہزاروں کی تعداد میں یہ ہمارے بھائی ہیں ان کو ہم افغانستان میں کیسے چھوڑتے تھے اور اب لاکھوں پاکستانیوں کا خون بہے گا کیونکہ جو حمایت اور تائید فوج کو حاصل ہونی چاہیے تھی ملک کے نوجوانوں سے ابلاغی جنگ میں انفرمیشن وار میں سوشل میڈیا پر وہ سب عمران کے پیچھے چل کر خود جانم کے کتوں خوارج کے ساتھ ہی بن گئے خوارج بننے سے پہلے ایک سٹیپ ہے اسے تکفیری کہتے ہیں پہلے آپ کسی کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں تکفیری سوچ بزاتے خود سعیدی نے یہی پر پابندی لگا دی آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ مسلمان آگے کافر نہ ہو تو یہ اس پر بات اس پر لوٹ کے واپس آتی ہے یعنی کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے سعیدی نے سختی سے پابندی کی ہے کسی مسلمان کو کافر نہ ہو تو دشمن جب بھی وار کرنا شروع کرتا ہے پاک فوج پر پاکستان پر پہلے پاکستان کو کافر کہے گا کافرستان یاد رکھیں کس نے نام دیا تھا اور جس نے نام دیا تھا پاکستان کو کافرستان کا اس کو علامہ اقبال نے کہا تھا یہ وقت ابو لہب قائد عظم کو کافر عظم کس نے کہا تھا اور کافر آرمی ناپاک آرمی یہ کون اسطلاح استعمال کرتا ہے یہ سارے وہ تکفیری ہو چکے ہیں اور سعیدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق یہ فتوہ ان پر واپس جاتا ہے پہلے انسان تکفیری ہوتا ہے جب ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو خارجی بن جاتا ہے اور تکفیری سوچ پورے معاشرے میں پھیلائی گئی ہے ایک دوسرے کو کافر کہو فرقہ فرقے کو کافر کہیں لیکن جب تم ریاست پاکستان کے خلاف سعیدی کے اس مدینہ ثانی کے خلاف سب زلالی پرچم کے خلاف تلوار اٹھاتے ہو اس وقت تم جہنم کے کتے بن جاتے ہیں پاکستان کی نوجوان نسل کو بہت سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی توبہ نہیں ہے ایک مرتبہ اگر یہ پاک فوج تمہارے بیچ میں سے نکل گئی پھر نہ تم ہندو مشرقوں کو روک سکو گے نہ تم جہنم کے کتوں کو روک سکو گے تمہاری عزتیں جو ہیں وہ لوٹی جائیں گی اس وقت تم اپنی آنکھوں سے زیادتی ہوتے دیکھو گے کچھ کر نہیں سکو گے تم کو پاک فوج یاد آئے گی جس کو تم گالیاں بکا کرتے تھے پاکستان کی سیاست ہے یہ غلیز کھیل ہر سیاستدان غلیز ہے فوج کو اگر ملک چلانا ہے تو کبھی کسی ہے غلیز سیاستدان کے ذریعے کوشش کرتی ہے کبھی دوسرے کے ذریعے یہ تو ایک چھوٹا سا معمولی سا کام ہے جو اصل کام ہے فوج کا اس پاکستر زمین کے حفاظت کرنا وہ کر رہی ہے ایٹمی اور مزائل پروگرام کے حفاظت کرنا وہ کر رہی ہے جہنم کے کتوں کے خلاف لڑنا وہ کر رہی ہے آج اگر پاکستان اکھنڈ بھارت نہیں بن گیا تو اس پاک فوج کی وجہ سے کہ تم عزت کے ساتھ پاکستان میں بیٹھ کر اس فوج کو گالیاں بک سکتے ہو آج سواد کے لوگوں سے پوچھو نہ کہ جب جہنم کے کتوں نے سواد پر قبضہ کر لیا تھا تو ان کی بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا ایک ایک کمانڈر نے دس دس بچیاں رکھی ہوئی تھی اپنے ساتھ مال غریمت سمجھ کے اٹھا کے لے کے جاتے تھے پاک فوج نے جا کے سب کی عزتیں بچائیں ان کو بچا کے نکال چون سواد کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں جہنم کے کتوں سے ہم کو پاک فوج نے بچایا تھا کیونکہ انہوں نے مزا چکھا ہے جہنم کے کتوں کے نیچے رہنے کا جب خونی چوک کے اوپر ہر روز دس بارہ لاشے لٹکی ہوتی تھی تم وہی دور واپس چاہتے ہو اسی لئے امران نے یہ جہنم کے کتے چالیس ہزار پاکستان ملا کے عباد کر لیے روز ہمارے دس پندرہ بیس جوان افسر شہید ہو رہے ہیں اور جہنم کے کتے یہ بیانیاں ہائی جیک کر چکے ہیں اور باقاعدہ یہ بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز کے ذریعے یونیورسٹیز کے اندر تک گزر دیا گیا یہ بیانیاں کہ غزوہ ہن تو پاک فوج کے خلاف ہوگا پاکستان کے خلاف ہوگا یا اس قوم کا ذہن بلکل ماؤف ہو چکا ہے یہ سمون بکمون امیون اندیک ہوں گی یہ بہری ہو چکی ہے کیا اس کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے مجاہد کون ہے اور جہنم کا کتہ کون ہے اور مشرک کون ہے پوری قوم کو مل کر پہلے اس نظریاتی فتنے کے خلاف لڑنا ہوگا زمین پر پاک فوج لڑ رہی ہے ان کے خلاف لیکن اپنی یونیورسٹیز میں اپنی کالوجز میں اپنے سوشل میڈیا پر اپنے ایڈوکیشن سسٹم میں اپنے میڈیا میں ان جہنم کے کتہ حمایتیوں کی ان کا مقابلہ قوم نے کرنا ہے نوجوانوں نے کرنا ہے دانشور اور علماء نے کرنا ہے ان کو چیلنج اور کنفرنٹ کرنا پڑے گا سختی کے ساتھ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود کے ساتھ کیا ہے وہ تمام جو قوم میں یہ بیانیاں پہلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غزوہن تو ہوگا ہی نہیں وہ تو ہو چکا اب تو ہونا ہی نہیں ہے یہ کافر فوج ہے ناپاک فوج ہے غزوہن ہوگا بھی تو پاکستان کے خلاف ہوگا ان ساروں کے سر قلم کرنے کی ضرورت ہے یہ حکیم اللہ محسود اور بیت اللہ محسود سے زیادہ بڑے دہشتگرد ہیں ایک سوسائیڈ بامر بیس تیس لوگوں کو مارتا ہے یہ پوری قوم کو ہلاک کر رہے ہیں اپنی صفوں کے اندر گھسے ہوئے ان ساپوں کو اور ان جہانم کے کتوں کو ماف کرنے کا مطلب ہے کہ تم شیخ مجیب کو ماف کر رہے ہو جس کی مافی کے نتیجے میں لاکھوں مسلمان زبا ہوئے اور پاکستان ٹوٹا غداروں کو ماف نہیں کیا جاتا نہ نظریاتی غدار کو نہ اسکری غدار کو نہ ماچی غدار کو جس نے ملک لوٹائے نہ اس کو ماف کرو جس نے نظریہ پاکستان پر سوال اٹھائے اور سعیدی کی حدیثوں کا غلط مفہوم نکال کر غزوہ ہند پاکستان کے خلاف کیا اس کو بھی قتل کرو اور جو پاک فوج کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے اور ہم اے پی ایس میں ہمارے بچے زبا کرتا ہے اس کو بھی قتل کرو یہ جنگ پوری قوم کو لڑنی ہوگی تم صرف پاک فوج کے حوالے نہیں کر سکتے یہ ہر محاصر میں پاک فوج نہیں لڑ سکتے اگر یہ پاکستانی قوم لا پرواہ ہے اپنے مستقبل سے اس کو فکر نہیں ہے کہ ہم پر جہنم کے کتے آئیں یا مشرک آئے تو پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا وہ اللہ کا فیصلہ آئی جائے گا تمہارے محاصر لیکن اگر تم اس پاک سرزمین کا یہ قدر کرتے ہو اس کو سعیدی رسول اللہ کی امانت جانتے ہو اس کو مدینہ سان ہی مانتے ہو اس پرچم کو وہ بزرگی والا پرچم مانتے ہو جس کی بشارت سعیدی نے عطا فرمائی تھی تو پھر مشرکوں کے خلاف لڑنا اور جہنم کے کتوں کے خلاف لڑنا چاہے نظریاتی جنگ ہو چاہے اسکری یہ ہر پاکستانی مسلمان کی ذمہ داری ہے پاک فوج کا ساتھ دینا فرض ہے تمہارے اوپر کیونکہ یہی وہ چٹان کھڑی ہوئی ہے تمہارے اور مشرکوں کے درمیان تمہارے اور اکھنڈ بارت کے درمیان تمہارے اور جہنم کے کتوں کی حکومت کے درمیان تمہیں عراق میں شام میں دیکھا نہیں کہ وہاں دائش نے کس طرح کی حکومتیں بنائی تھی استغفراللہ رب العالمین جو ظلم ستم کا بازار جو انسانوں کو زندہ جلاتے تھے جو انسانوں کو بڑی بڑی خندکیں کھوٹ کے ہزاروں انسانوں کو قتل کر اس طرح اس کے اندر پھیکتے تھے انسان اس طرح بکرے اور دنبے اور مرگیاں نہیں پھیکتا جیسے انسانوں اور مسلمانوں کو پھیکا جا رہا تھا یہ سب جہنم کے کتے جب بھی ان کو اختیار ملے گا وہ مسلمانوں کے ساتھ یہی کریں گے اور تم نے دیکھا ہے پاکستان میں یہی کیا انہوں نے ہمارے سروں سے فٹبال کھیلا ہے ہمارے بچوں کو زبا کیا ہے کس پر لحاظ کیا ہے انہوں نے سعیدی نے یہی فرمایت ہے ان کے بارے میں کہ یہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے ان سے کوئی معاہدہ مت کرنا سعیدنا علی نے جنگ کیوں کی آخر میں ان سے بار بار ان کے ساتھ معاہدے ہوتے رہے اور کسی معاہدے پر یہ عمل نہیں کرتے رہے پہ بلاخر ان کے خلاف جنگ کی سعیدنا علی خلیفہ راشد سعیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کے خلاف علا نے جنگ کیا تھا سعیدی نے حکم فرمایا تھا ان سے لڑنے کا فرمایا جو فوج ان کو قتل کرے گی وہ جنبی فوج ہے جو مجاہد ان کے ہاتھوں مارا جائے گا وہ عالی ترین شہید ہیں اتنی خوشخبریاں اور بشارتیں جو غزوہ ہند کے بارے میں دی گئی ہیں بلکل اسی درجے کی خوشخبریاں اور بشارتیں خوارج کے خلاف لڑنے والی فوج کو دی گئی ہیں پاک فوج کے افسروں اور جوانوں سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کنفیوز مت ہونا یہاں پر یہ ہندو مشرکوں کے ساتھی ہیں جہنم کے کتے ہیں اگر تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو یہ تمہارے سر کٹ کے تم سے فٹبال کھیلیں گے ان پر رحم نہیں کرنا ان کی شکلوں پر مج جاؤ ان کے ناروں پر مج جاؤ ان کی داریوں پر مج جاؤ یہ انسان کے شکل میں دجال ہیں انسان کے شکل میں شیعتین ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہماری صفوں میں ہے غزوہ ہند کے دوران ہمیں بہت نقصان ان کی جانب سے ہوگا کیونکہ یہ ہماری صفوں کے اندر ہے اور ہماری پشت پر ہیں ہر پاکستانی کو مجاہد بننے کی تیاری کرنی ہے جسمانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرو قانونی طور پر اسلحہ رکھو تربیت حاصل کرو آنے والے وقتوں میں گلی گلی لڑائی ہوگی یہ جہنم کے کتے ہر گلی میں موجود ہیں اسلام آباد کے بیچ میں ایک مسجد میں بیٹھے ہیں جہنم کے کتے ہیں مطا نہیں ان کو نکالا کس لیے نہیں جاتا جنہوں نے ہمارے پاک فوج کے ایسس جی کے افروڑ جوانوں کو شہید کیا تھا آج بھی وہیں بیٹھے ہوئے وہ جہنم کے کتے انتظار کر رہے ہیں کہ ذرا حالات خراب ہو تو ہم اسلام آباد میں بغاوت کریں ہماری صفوں کے درمیان ہمارے گھروں میں محلوں میں موجود ہیں اور جب اللہ نہ کرے بھارتی فوج داخل ہوگی تو تم دیکھنا یہ گلی گلی فساد کریں اپنی حفاظت کا انتظام ابھی کرو تم نے پاک فوج کے ساتھ مل کر ان کے خلاف لڑنا ہے پاک فوج اکیلے نہیں لڑ سکے گی اللہ ہم سب کو سعادت نصیب کرے کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہوں سیدی رسول اللہ کے سپاہی ہوں ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں واپس پلٹیں تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں اور ان کے ساتھ مل کر دجال کو ختم کریں اللہ ہم کو اس جماعت میں شامل فرمائے جو جہنم کے کتوں خوارج کے خلاف لڑتی ہے اور ان کو شکست دیتی ہے اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے جس کو اللہ خلافت الحمین حاج النبوہ نصیب کرتا ہے اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے جو مسجد اقصہ اور بیت المقدس شریف کی حفاظت کرتی ہے اور ان کو آزاد کراتی ہے اپنے آپ کو ان سعادتوں سے محروم نہ کر لینا اگر تم نے پاکستان کو گالی دی پاک فوج کے خلاف تلوار اٹھائی یا پاک فوج کو گالی دی اللہ تمہارا نام جہنم کے کتوں میں لگ دے گا یہ بہت بڑا خسارہ ہے کسی سیاسی لیڈر کی محبت میں پاکستان کو پاک فوج کو نظریہ پاکستان کو گالی مت دینا وہ تو جہنم میں جا ہی رہا ہے تمہیں بھی اپنے ساتھ گسیٹتا والے جائے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم